حضرت وقت ہوا ہے شبہ کا ازالہ شبہ کا ازالہ کچھ یوں ہیں کہ سکولر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ شبہ ظاہر کیا اور کچھ اور احباب ہیں نیو جرزی سے انہوں نے بھی یہ شبہ بھیجا اور وہ یہ کہ مورگیج کے بارے میں بینک سے جو مورگیج لیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بینک کے ساتھ ایک ڈیل ہے اس میں کوئی سود کا تعلق نہیں ہونا چاہیے بینک فی چارج کرتا ہے تو سود نہیں ہے سود تو دراصل وہ ہے جو کہ غریبوں کے استحصال کو روکنے کے لیے ہم نے اسلام میں منع کیا کیا ہے تو یہ تو ایک ڈیل ہے گھر خریدو 20% ڈاؤن دو وغیرہ 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 تو یہ کنفیوجن ہے اب مورگیج کا تو سکولر صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں اس سلسلے میں ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے اس میں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شبہ لائے کہ یہ تو بہت پرانا مغالطہ ہے اور یہ بہت سے میڈیا سکولر یا مفقر قرآن کہلانے والے تو اس طرح کے شبات اٹھاتے ہیں کہ جو بینکوں کے اندر جو ڈیلنگ ہوتی اس میں جو سود ہے وہ سود نہیں ہے یہ وہ ربا نہیں ہے جس کو قرآن نے یا حدیث نے حرام کہا ہے ہاں شخصی اور مہاجنی جو سود لینا دینا ہوتا ہے پرسنر ایک آدمی کو غریب آدمی نے قرضہ لیا اب اس سے آپ سود لیتے ہیں اس کی وہ منع ہے وہ غریب آدمی کا استحصال ہوتا ہے بچارے کا لیکن یہ تو گویا کہ کمپنییں سود لے رہی ہیں قرضے لے رہی ہیں اور ڈیل کر رہی ہیں بزنس کر رہی ہیں اس پر انٹرسٹ پے کر رہی ہیں یہ انٹرسٹ کیوں ہے یہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو یہ تو صرف غریبوں کا استحصال کی وجہ سے وہ اس کو منع کیا تو گویا کہ شخصی اور مہاجنی سود کو سود سمجھتے ہیں لیکن یہ تجارتی اور بینکاری کا سود ہے وہ کہتے ہیں یہ ربار سود میں داخل نہیں ہے تو یہ بہت پرانا اور بڑا مغالطہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز یہ چیز اگر لیں کہ وہ جی اس زمانے میں غریبوں کے ساتھ جو اس طرح ڈیل کی جاتی تھی اور غریبوں کسے کوئی خرضہ دے کے اس پر سود لیا جاتا تھا اور آج کل تو بینک بن گیا اور بینکوں کے اندر جو لین دین جو ہے وہ جو ہے وہ ڈیلنگ جو ہوتی وہ سود نہیں اس طرح تو پھر یہ بہت سی چیزیں دین کی بگڑ جائیں گی آپ کل کوئی شراب کے بارے میں کہیں گے کہ شراب وہ زمانے میں گندے برتنوں کے اندر سڑا کے بنائی جاتی تھی اور آج تو بڑی جو ہے کیمیکل طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے بنائی جاتی ہے مشینوں کے اندر بنائی جاتی ہے ساف سترے طریقے سے بنائی جاتی ہے لہذا وہ شراب حرام تھی جو قرآن نے اتاری قرآن جب اترا تو اسے ہو رہی تھی یہ شراب شامل نہیں اس میں یہ تو جوہ کے بارے میں آپ کہیں گے کہ وہ جو محصر اور ازلام اس زمانے جیالیت میں جو سادہ طریقے سے جو جوہ کھیلا جاتا تھا تو وہ حرام تھا آج لٹری ہے پرائز بونڈ ہیں یا دوسرے مہمہ سازیاں ہیں اخباروں میں جو آتی ہیں یہ ساری حلال ہے کیونکہ یہ تو اس وقت نہیں تھی یہ تو ایک نئی شکل ہے کو زنا اور فوائش اور برائیاں جو اس زمانے میں ہوتی تھی سادہ طریقے سے کہ جی قرآن نے ان کو حرام کہا ہے آج جو جس طریقے سے ہو رہی ہیں آج جو وہ وہاں جو اس زمانے میں چکلوں کے اندر ہوتا تھا آج تو بڑے بڑے ہوتلوں کے اندر بڑے ہائی فائک طریقے سے لہذا یہ زنا اور فوائش جینا یہ قرآن والے میں شامل نہیں ہیں قرآن تو ان کو منع کر رہا ہے یہ تو تھی نہیں اس وقت لہذا یہ جاہد ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ تو آپ چلتے چلے جائیں آپ کے ساری برائیاں آپ حلال کر دیں گے شراب سب سے پہلے آپ کو حلال کرنی پڑے گی یہ تو بڑی پاک اور بلکہ آپ کے خنزیر اس زمانے میں خنزیر جو ہے یہ تو بلکہ لکھا باہد نہیں خنزیر اس زمانے میں گندگیاں کھاتا تھا اس وجہ سے جاہو اس کے اندر پوائزن تھا اور آج کا خنزی تو ہائیجینک فارموں میں پالا جاتا ہے بڑی اسحاب ستری غزائیں دی جاتی ہیں اس کو پورا جو انجیکشن لگتے ہیں بیماریاں اس کی ماری جاتی ہیں لہذا آج کا خنزیر حلال ہونا چاہیے تو یہ وہی بات آپ نے کر دی کہ اس وقت شخصی اور مہاجری سود لیا جاتا تھا غریبوں کا استحال ہوتا تھا لیکن آج بینکوں کے ذریعے سے جو کمپنیاں ڈیل کرتی ہیں وہ سود نہیں ہیں یہ حلال ہونا چاہیے تو بھی صرف چولہ بدلنے سے تو حقیقت نہیں بدلتی آپ وہ لباس بدلنے تو بندہ تو نہیں بدلے گا حقیقت تو بھی رہ گی تو جو حقیقت جو شراب کی اس وقت موجود تھی وہ شراب کی حقیقت آج بھی موجود ہے جو جو زنا کی حقیقت اس وقت موجود تھی آج بھی وہ موجود ہے جو جوہے کی حقیقت اس وقت موجود تھی آج بھی موجود ہے اور حکم صورت میں نہیں لگتا حقیقت میں لگتا ہے حقیقت میں لگتا ہے تو سود کی جو حقیقت ہے وہ جو اس وقت موجود تھی وہی آج بینکوں کے اندر بھی وہی سود کی حقیقت موجود ہے اس سے بالکل تس مس نہیں ہے کہ پیسے کے اوپر آپ پیسہ جیز زیادہ کر کے لے رہے ہیں تو یہ تو اسی نیرہ سود اور یہی سود کی حقیقت اسی کو ریوہ کہتے ہیں زیادہ آپ یہ کہہ کہ بینک کے سود کو حلال نہیں کر سکتے کہ یہ اس وقت بینک نہیں ہوتے تھے آج تو بینک ہیں جیز ڈیلنگ ہو رہی ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے یہ بہت بڑا مسکس کنسپشن ہے اور مزید کی بات بتاؤں اگر وہ مفقر قرآن یا سکولر صاحب قرآن کریم سے واقف ہیں تو قرآن کریم میں تقریباً ساتھ یا آٹھ آیتیں ہیں جو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس سود اور ربا کی حرمت میں نازل کی اور تقریباً چالیس آحادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے اور ربا کی حرمت میں بیان کی ہیں اب وہ جو آیات جو سات آٹھ نازل ہوئی ہیں ان کا اگر شان نزل دیکھیں مزید کی بات شان نزل ان کا جو ہے وہ تجارتی سود پر ہی ہے یعنی جیسے واقعے پہ آپ آیات نازل ہو وہ ساری تجارتی سود تھے وہاں وہ مہاجنی اور شخصی سود کا ذکر ہی نہیں ہے مزید کی بات یعنی قرآن کریم کی آیتیں جو اتر رہی ہیں وہ تجارتی سود کی ممانت پر اتر رہی ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شخصی سود مراد ہے تجارتی سود مراد نہیں ہے اور یہ تفسیر رول مانی تفسیر در منصور تفسیر بغوی تفسیر بار المحیط یہاں تک کہ لام ابن کسید نے البدائیون نہائی ہمیں بھی ان واقعات کی حقیقت بیان کی ہے کہ یہ سارے وہ واقعات کہ جس کی حرمت پر قرآن کی آیتیں ہوتنیں وہ سارے تجارتی سود تھے وہ شخصی سود تھے ہی نہیں اور مزید کے پاس ایک بھی لفظ قرآن کریم میں یہ ایک بھی جگہ ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ وہاں یہ کہا جائے کہ یہ شخصی سود حرام ہے اور تجارتی سود حلال ہے لہذا اگر کوئی سکالر جو ہے وہ یہ کہتا ہے نہیں کی نہیں یہ تجارتی سود اس سے مستثنہ ہے اس سے مراد شخصی اور مہاجنی سود ہے تو یہ تو آپ نے اپنی طرف سے اپنے خیال سے استثنہ کیوں کر لیا آپ نے اپنے خیال سے ایک عام حکم کو خاص کیوں کر لیا اس قرآن میں تو ایسی کوئی تفصیل نہیں قرآن کی آیت میں تو ربا حرام کر دیا سود حرام دیسی اب سود کونسا سود ہے شخصی ہے یا تجارتی ہے قرآن نے تو کچھ نہیں کہا آپ اپنے طرف سے اس کو تجارتی ہے شخصی مراد کیوں لے رہے ہیں یا قرآن نے متلک بیان کیا جنرل بیان کیا آپ اس کو مقید کر رہے ہیں کس بیس پہ کر رہے ہیں یہ اسی کو تو تعریف ہے قرآن کہتے ہیں قرآن نے اس کو جنرل رکھا تجارتی سود بھی شامل بینکوں والا سود تو آپ کیوں کر رہے ہیں کہ شخصی مراد ہے یہ مراد آپ نے کس لفظ سے سمجھیے ہمیں قرآن کی وہ آیت یا لفظ بتا دیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کہ بینکوں کو سود حرام کر دیں کیونکہ حرام کر کے ہمیں کونسا کوئی پرافٹ مل رہا ہے ہم نے تو اللہ اللہ کے رسول کے حکم سے جو سمجھا وہی وقت کے مفتیان و فقہ بیان کر رہے ہیں لہٰذا ایک لفظ بھی نہیں اور پھر مزے کی بات اور وہ آیات جو ناظر ہوئی وہ تو قبیلوں کی تجارتیں ہو رہی ہیں اس پر دیکھو یہ آیت ناظر ہوئی دو قبیلے تھے ایک بن سقیف اور ایک بن مغیرہ بن سقیف اور بن مغیرہ یہ دونوں قبیلوں کے آپس میں تجارتیں چلتی تھیں یہاں تک کہ بن سقیف کا بہت بڑا سود جو ہے وہ بنی مغیرہ کے سر پر تھا ادھر اللہ کی شان یہ ہوئی کہ بن مغیرہ مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد بن سقیف بھی مسلمان ہو گئے اب جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے جب ملاقات ہوئی انہوں نے کہا دیکھیں یار وہ ہمارا زمان جاری جو تجارت چل رہی تھی اس کا اتنا بڑا سود آپ کے سر پہ ہے یار وہ ہمارا ادا کرو بن سقیف نے بنی مغیرہ سے کہا بنی مغیرہ نے کہا کہ نہیں ہم تو مسلمان ہو گئے اور مسلمان کے لئے سود دینا لینا حرام ہے لینا حرام ہے دینا بھی حرام ہے ہم آپ کو سود نہیں دیں گے ہاں راستر کیپیٹل جو ہے وہ کیپیٹل آپ کو دے سکتے ہیں آپ سود نہیں دیں گے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری اس وقت ڈیل ہی اس بیس بھی ہوئی تھی کہ سود انٹرسٹ چلے گا اب یہ دیکھو دو قبیلے دو کمپنیاں آپ اس میں سود کا لیندن کر رہی ہیں شخصی بات نہیں ہے اب یہ مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں پہنچ گیا اچھا یہ مکہ کی عدالت اس مکہ کے فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا عطاب ابن عسید کو یہ صحابی ہیں ان کو امیر بنا دیا مکہ کا اب مقدمہ عدالت میں پہنچا تو انہوں نے جب یہ مقدمہ دیکھا ہے انہوں نے سوچا کہ یار یہ کیا کریں کیونکہ زمانہ جاہلیت کے جو سود تھے ان کی معافی کے بارے میں تو قرآن کی سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پیجتر میں ون سیمٹی فائم میں اللہ نے کہہ دیا تھا زمانہ جاہلیت میں جو سود لیا دیا ہے وہ اب تو معاف کرتے ہیں لیکن آگے سے منا کیا اب وہ سوچے لے گے زمانہ جاہلیت کے تو معاف ہو گئے لیکن اب یہ اسلام لانے کے بعد اب یہ آگے یہ سود کا معاملہ کر رہے ہیں یہ حلال ہے کہ نہیں کیا کریں تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں چونکہ مکہی کے اندر مقرر کر دیئے گئے تھے تعلیم و تعلیم کے لئے تو انہوں نے اطابع میں اس ہے جو وہاں کے گویا کہ جج تیمیت انہوں نے خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب و غریب یہ مقدمہ آ گیا کہ زمانہ جاہلیت کے تو اللہ نے سود میں لین دن ماف کر دیا جو تم نے لیا دیا چلو ماف لیکن یہ تو مقدمہ اب کیا کریں یہ آگے کیا حکم ہے یہ مسلمان ہو گئے دونوں اور یہ مقدمہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے مقدمہ ہی آیا تو قرآن کی اگلی آیت اتر آئی وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا کہ جو بھی رِبَا اور سود باقی ہے سارا چھوڑ دو اب تم مسلمان ہو گئے ہو پہلے والا ماف کر دی ہے اب آگے سے سب ماف چھوڑ دو تمہیں اب سود لینے کی اجازت نہیں ہے نہ تمہیں دینے کی اجازت ہے تو یہ آیت اتر آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ وہ بنی سقیف سے کہو ان کا سود جو ہے وہ چھوڑ دیں وہ بنی مغیرہ سود ادا نہیں کریں گے تو یہ دیکھو یہ آیت جو اتری یہ کس پہ دو قبیلے اور دو قبیلے دو کمپرییں تھیں کیونکہ ایک قبیلے کی جو راس المال ہوتا تھا اس میں قبیلے کے تقیر ہر فرد کا پیسہ شامل ہوتا تھا یہاں تھا کہ جو بدر کا واقعہ پیش آیا جو قبیلہ جو کافلہ جو ہے وہ بدر کے مقام پہ جا رہا تھا جس کے بارے میں یہ مسلمان کافلے کو لوٹ لیں گے تو اس کافلے کے اندر مکہ کے تقیر ہر گھر کا پیسہ اس کے اندر انویس تھا یعنی اگر مکہ کے کسی آدمی ایک مسکال سونا تھا وہ بھی اس میں شامل تھا لہذا اس کی مالیت اس کافلے کی جس کے لوٹنے کا خطرہ تھا جس کو بچانے کے لیے وہ مشکلے مکہ فوج لے کے آئے تھے اور پھر وہ مارکہ بدر کا پیش آیا اس کافلے کی سنا ہے کہ مالیت پچاس ہزار دینار تھی دینار بہت بڑی رقم اس زمانے پچاس ہزار دینار تھی کیونکہ مکہ کے در ہر گھر کا پیسہ اس میں انویس تھا یہ شخصی سود ہے یہ تو تجارت ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پھر مشکلے مکہ کے سرداروں نے جب کہا نا مکہ کے اندر وہ تمہارا کافلہ لوٹنے والا مسلمان لوٹنے گے نکلو تب ہی تو ہر گھر سے مجاہد نکلا ان کا یعنی جو بھی جنگ جو نکلے ان کے اور ایک ہزار کا لشکت جو ہے مسلح ہو کر مسلمانوں کا کلہ کامہ کرنے کے لیے آیا دیکھو تو اللہ کی شان اللہ نے بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے ستر سورما سردار جو جو تحسنس کرا دیئے جنم رسید ہوئے تو وہ جو کافلہ تھا اس کافلے کے اندر ہر ایک کا انویس تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبیلہ جو تب مستقل کمپنی تھی تو تجارتی سود ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو نبی نے منع کر دیا اور پھر بلکہ تفسیر بغوی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت خاند بھی ولید رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں آپس میں مشارک تھے شرکت کا کاروبار تھا ان کا اور یہ بنو سقیف جو طائف کا قبیلہ بنو سقیف کے اوپر ان کا بہت بڑا سود تھا ہاں اور تجارت ہو رہی ان کا سود تھا تو وہ سود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سب سے پہلے وہ سود ماف کیا حجت الودا میں موجود ہے فرمایا آج کے بعد سودہ حرام کر دیا گیا اور فرمایا کہ میں سب سے پہلے میں اپنے چچا باس کا سود ماف کرتا ہوں یہ سود وہی مراد ہے کہ جو تجارتی سود ہے جو بنو سقیف پہ تا نبی ماف کر رہے ہیں کیا کہ گھر سے سب سے پہلے اس لئے کیا اس میں حکمت تھی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار اپنے گھر والوں کو نقصان نہیں دے رہے ہمارا نقصان کروا رہے ہیں سود ماف کروا کے لیکن آپ نے کہا میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کو سود ماف کرتا ہوں وہ تجارتی سود تھا پھر عباس و حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ایک کاروبار میں شریک تھے اور ایک اور قبیلے کو پر ان کا جو سود آتا تھا وہ انہی آیات کی ویسے ان کا وہ سود ماف کیا تو گوہ ہے کہ یہ وہاں تو کمپنی کمپنی آپ نے تجارتی سود ہو رہا ہے کہ جس پر کونہ کی آیتیں اتر رہی ہیں اور آپ قرآن کی آیتوں کا جو شاہن نزل اس کو بھول کر آپ کہہ دیں نہیں جی نہیں وہ غریب کو اگر جو قرضہ دی اس پر سود لینا حرام ہے کہ اس بیچارے کے پہلے غریب ہے بیچارہ لیکن آپ قرآن کریم کی آیات کا شاہن نزل پڑھیں ساری مصنع تفسیروں میں تمام حدیث میں لکھا ہے کہ وہ تجارتی سود پر ہی تھا لہذا بینک جو ہوتے ہیں وہ تجارتی سود لیندین کر رہے ہیں کیونکہ ایک کمپنی دوسرے کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے اور بیچ میں واسطہ بن کے بینک کو ڈیلنگ کروا رہا ہے ایلسیاں بن رہی ہیں اور سود لینا دینا ہو رہا ہے تو یہ خالی سود قرآن اسی سود کو دمنا کر رہا ہے لہذا اس کالر صاحب کو لگتا ہے اس کا سمچن ہوا ہے غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ تجارتی سودی قرآن نے حرام کیا ہے شخصی کا نوازی کر ہی نہیں ہے کیونکہ شان نزولی ان آیات کا جو اترا ہے وہ تجارتی سود پر ہی اترا ہے جس کی تخصیر میں نے آپ کو بتائی ہے تاکہ مختصر وقت میں آپ کو بہت سی جیس ہامنے آ جائیں تو امید ہے کہ وہ سکالر صاحب جی ہے وہ تھنڈے دل سے اگر اس پر غور کریں گے تو اس پر پہنچ جائیں گے کہ یہ بینکوں کا جو سود ہے یہ تجارتی سود ہے پھرے یہ حرام ہے اور قرآن کے آیات اسی کی حرمت پر نازل ہوئی ہیں اور انہی کے بارے میں اعلان ہے جنگ ہے بہت خوب یہ پوائنٹ ویری ویل ٹیک اور آپ نے بڑا صحیح کلیریفائی کر دیا مجھے یقین ہے کہ جس نے یہ جو سکالر صاحب ہیں ان کی طرف سے اور باقیوں کی طرف سے جو سوال آیا ہے ان کی تسلیہ ہوئی ہوگی کہ یہ بینک کیا ہے اور انڈیویجول کیا ہے بہت خوب بہت شکریہ تینکیو سو مچ